محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سوال ہے کہ بچے کو دودھ کتنے سال تک پلانا چاہیے دو سال یا دھائی سال یا تین سال اُن لڑکی کو کتنے سال پلانا چاہیے اُن لڑکے کو کتنے سال پلانا چاہیے انشاءاللہ اس کا جواب ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو دیکھئے اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْدِينَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّا رَضَعَ اور ماں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس اس کے لئے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے سمجھے تو مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا دونوں کو دو دودھ جو ہے دو سال تک پلائے جائے ماں باپ چاہیں تو دو سال سے پہلے بھی دودھ چھوڑا سکتے ہیں مگر دو سال کے بعد جو بھی ہماری خواتین عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی رہتی ہیں تو دو سال پورے ہونے کے بعد میں یہ دودھ پلانا بچوں کو منع ہے شریعت میں صرف دو سال ہی دودھ پلائیں اس سے پہلے چاہیں تو چھوڑا سکتی ہیں اب ایک بات میں آپ کے سامنا اور پیس کر دوں دیکھیں کچھ عورتیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی بلکہ گائے بھینس کا اور پورڈر بغیرہ کا دودھ پلاتی ہیں سمجھے تو ان کا خیال وہ ایسے کیوں کرتی ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے سے عورت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے جبکہ یہ خیال بالکل غلط ہے حقیقت تو یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا خود ماں کے لیے بھی مفائدے مند ہے کیونکہ بچے کو دودھ پلانے کے دوران ماں کے جسم کی چربی اپنی ضروری مقدار سے زیادہ نہیں ہو پاتی ہے اور جسم جو ہے ترو تازہ رہتا ہے کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں لگتی اور یہ بات سائنسی تجربات کی روشنی میں بھی ثابت ہو چکی ہے کہ دودھ پلانے سے عورت میں سمجھے نہ تو کسی قسم کی کوئی کمزوری آتی ہے اور نہ ہی اس کی خوبصورتی پر کوئی فرق پڑتا ہے جو ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہیں سمجھے تو وہ ان کو چھاتی میں کوئی نہ کوئی بیماری لائک ہونے کا اندیسہ ہو جاتا ہے یا ان کے رحم میں کوئی نہ کوئی بیماری لگنے کا اندیسہ ہو جاتا ہے حضرت ام المؤمنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور جب بچہ ماں کے پستان سے دودھ کی چسکی لیتا ہے تو ہر چسکی کے بدلے اس عورت کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے جب عورت بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو آسمان سے ندہ آتی ہے اے نیک خاتون تیری پچھلی زندگی کے سارے گناہ ماف کر دی گئے ہیں اب تو نئے سرے سے نیک زندگی شروع کر تو میرے پیارے سلامی بھائیو آپ نے دیکھا کہ دودھ پلانے کا کتنا بڑا مرتبہ ہے اور کتنا بڑا ثواب اللہ نے رکھا ہے اور دودھ کتنے سال تک پلانا چاہیے کتنی مدت تک پلانا چاہیے لڑکے کو کتنے سال لڑکی کو کتنے سال سمجھے یہ آپ نے سن لیا تو آپ اس پر عمل ضرور